ساری برام خان کو گرفتاری کے حوالے سے تحفظات ہے آپ کو یار کر تو کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں قانون تو ہے کوئی ملک میں لیکن قانونی کوئی جواز ہے نہیں موجود تمام زمانتیں ہوئی نہیں ہیں ان کو جواز کی ضرورت ہوتی ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا یہ سکت تو قانون آئین نہیں مانتے ہیں قانون تو چھوٹی چیز ہے سار ایک لحاظ سمجھے کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں جی مذاکرات ختم ہو گئے اور ان کی رپورٹ جو ہے وہ ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے ختم سے مراد ناکامی ہے ہاں ظاہر ہے کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکل سکا پیشرفت اس میں ہوئی تھی میرے خیال میں عمران خان صاحب نے ایک بڑے لیڈر ہونے کا دوبارہ ثبوت دیا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ایک تاریخ پہ الیکشن کروانے میں مان گئے لیکن دوسری طرف جو ہے ان کے آپس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی ساری پارٹی ہیں اور ایک جو پارٹی ہے اس کے اندر بھی ایک سے زیادہ رہے ہیں تو اس لیے وہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھیل نہیں کیا سمجھتے ہو کون سی تاریخ ہے جس پہ مطمئن ہو گیا ابھی تک تاریخ سامنے نہیں آ رہی نہیں دیکھو اس وقت جو سب سے بڑا اتراز انہوں نے کیا تھا وہ اتراز کیا تھا وہ اتراز یہ تھا کہ جی ملک میں ایک وقت میں الیکشن نہیں ہوگا تو بڑی تباہی آ جائے گی ٹھیک ہے نا پہلی بات تو آتی نہیں آئین کے اندر لکھاو ہے ہو سکتے ہیں الگ الگ انتخابات لیکن جب ایک تاریخ مان گئے تو پھر تاریخ پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ کیسے کوئی مجھے سمجھا سکتا ہے کہ اگر جون کی بارہ تاریخ کو الیکشن ہو تو ملک کے لیے بہت بڑی تباہی ہے لیکن اگر اگست کی بارہ تاریخ ہو تو وہ ملک کے لیے ٹھیک ہے اس کے منطق ہی کوئی نہیں ہے نہیں انہوں نے اس خواہش کا ضرور اظہار کیا تھا کہ وہ بجٹ پاس کرنا چاہتے پچھلا بجٹ انہوں نے پاس کیا تھا سوائے ملک کی معاشی تباہی اور اپنی سیاسی بربادی کے انہوں نے حاصل کیا کہ اس بجٹ کو دینے سے انہیوے ان کی خواہش یہ ہے لیکن نہیں یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے فاران بات کو کر دیں گے خبریں آتی رہتی ہیں جی مجھے تو یقین ہے کوئی قانونی وجہ نہیں ہے تو گرفتاری انشاءاللہ نہیں ہوگی